تو اصل بات یہ ہے کہ اگر جب لحول حدیث ڈراموں اور فلموں اور ان چیزوں سے منع کرنے پر لوگوں کا یہ جواز ہوتا ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ حالات حاضرہ کی اکاسی ہے معاشرتی حالات کی جو معاشرے کے حالات ہیں ان کی بارے میں جو اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور پھر رہنمائی کی جاتی ہے کہ کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے تو ہمیں یہاں سے انفرمیشن ملتی ہے اس لیے ہم یہ ڈرامے دیکھتے ہیں ہمارے لیے انفارمیٹیو ہوتے ہیں رگارڈنگ the current situations and state of affairs تو اصل بات یہ ہے کہ جب ایک انسان معاشرے میں رہتا ہے تو سوسائیٹی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں ان چیزوں کا جب exposure ہوتا ہے تو ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک خاتون چاہے وہ گھر میں رہنے والی خاتونیں خانہ ہیں اور ایک ہاؤس وائف ہے لیکن وہ بازاروں میں بھی جاتی ہے گلی کچھوں میں بھی پھرتی ہے بچوں کو سکول سے بھی لاتی ہے بچوں کے دوستوں کی ماں سے بھی انٹریکٹ کرتی ہے اس کے ان لاؤز بھی ہیں اس کے ہمسائے بھی ہیں اس کے ملازم بھی ہیں تو ساری سوسائیٹی کے ساتھ تو اس کی ڈیلنگ ہے اپنے ملازموں کے ساتھ ڈیلنگ میں اس کو معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے ان کے حالات کا بھی پتا ہے ان کو پتا ہے کہ اس طبقے کے مرد کیسے شرابیں پیتے ہیں نشے کرتے ہیں بیویوں سے کام کروا کے ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور کیا حال ہے کام کرنے والی خواتین کا ان کے سوسائیٹی اور ان کے سیٹ اپ کا بھی پتا ہے کہ وہاں پہ کیسے سوچ چل رہے ہیں اور قرضے چل رہے ہیں اور کیسے وہاں پہ بچیوں کے مسائل ہیں اور لڑکوں کے مسائل ہیں وہ سب پتا ہے پھر ہم اپنے ہمسائیوں سے ڈیل کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ معاشرے میں لوگ جو ہیں وہاں پہ رشوتیں بھی ہو رہی ہیں بیمانی دھوکہ بھی ہو رہا ہے معاشر میں زناکاریوں کی رودات بے سکولوں میں بچے جاتے ہیں تو سب پتہ ہے کہ کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں تو ہم جب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنے گردوں نوا میں اپنے حالات کے بارے میں سب پورے کا پورا انتاظہ اور احساس خودتا ہے کھلے کانوں اور کھلے دماغ سے بسارت اور بصیرت سے پھرنے والے شخص کو تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آج سوسائٹی میں رہنے والے اپنے حالات حاضرہ سے آگاہ نہیں ہیں ہمارے ہاتھوں میں موبائلز ہیں پل پل کی خبر پل پل کی ہائپننگز جو ہیں وہ انسٹاگرام کے اوپر ٹویٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر فیس بوک کے اوپر سبھی کچھ تو اویلیبل ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹی وی ڈرامے دیکھیں گے تو ہمیں کسی چیز کی لارجک اور جواز اور حالات کا پتہ چلے گا یہ صرف ایک زد برائے زد ہے اور اپنی غلط روی پر اسراہر سے جمنا ہے اور اپنی غلط روی کو کور اپ اور جسٹیفائی کرنا ہے اللہ نے مومنوں کی صرف جب سورہ علمران میں متقیوں اور جنتیوں کی صرف بتائی ہے وہ رویہ کیا بتایا ہے کہ وہ لوگ جب کوئی فہش کام کرتے ہیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم یا زیادتی یا نافرمانی کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم وہ انفسہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں زکراللہ ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر اپنے گناہوں کی بکشش طلب کرتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کی بکشش کر نہیں سکتا اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر دیدہ دانستان نوئنگ لی جاننے کے باوجود اس پر اسرار نہیں کرتے کور اپنی کرتے جسٹیفائی نہیں کرتے جب ان کو اپنی غلط روی کی حقیقت کا حساس ہو جاتے ہیں تو اپنی غلط روی کا اطراف نہ کرنا اس پر زد اور زیادتی سے جم جانا اور ڈٹے رہنا یہ متقیوں کی جنتیوں کی اور مومنین کی صفت نہیں ہے تو میرے نزدیک اپنے لیے ڈرامے اور یہ سب کچھ دیکھنے کا جواز اس بات کو بتا دینا کہ یہ ڈرامے ہمیں حالات حاضرہ کی آگئی دیتے ہیں ہمیں سوشل پرابلمز اور ایشوز اور ایبلز اپ تو سوسائٹی کی اویرنس دیتے ہیں یہ مہد زد برائے زد ہے اپنی غلط روی اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر اسرار ہے اور اس کو غلط طریقے سے کور اپ کرنے کا طریقہ ہے یہ شیطانی عمل ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیطان کو سجدے کا حکم دیا کیا تھا تو اس نے اپنے سجدے کی حکم کو کور اپ کیا تھا نافرمانی کا کہ میں کیا ہوں اور پھر اس نے کہا تھا کہ میں صرف بہتر ہی نہیں ہوں اس نے ناؤزباللہ اللہ سبحانہ تعالی سے یہ تقرار کی تھی بما اغوائی تانی کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو یہ اپنی غلط روی کو کور اپ کرنا اور اس کے جواز اور اس کے لوجکس نکالنا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے اور اللہ کے حکم کو سننے کے بعد سمینہ و اطوانہ کرنا اصل مومنانہ شان ہے اور سمینہ و اصوائینا کرنا اور پھر اس کو کسی غلط چیز کے ساتھ کور اپ اور جسٹیفائی کرنا یہ شیطان کا رویہ اعوذ باللہ من الشیطان روچی